بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایک ہی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کیا اس امنڈمنٹ کو ووٹ دوں گا جو لوگ اس بے بنیاد پروپیگنڈا کو طول دے رہے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں قومی اسیملی میں کیمرے موجود ہیں ہر کوریڈور میں کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں پر ڈیوائسز موجود ہیں کوئی ثابت کر دے کہ میں قومی اسیملی تو کیا اس کے قریب بھی کہیں گجرا ہوں تو میں ان کا دینے دار ہوں گا میں اپنی قومی اسیملی کی استیف تھے اسی وقت استیفہ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا میں یہ ویڈیو اس وقت اس لیے بنا رہا ہوں ابھی رات کے دو بجے ہیں اور ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہوا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ زین نے ویڈیو جو ہے ووٹ کے عمل کے بعد بنائی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلوڈ ہونے کا ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس لیے پینے دے رہا ہوں تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے کہ میں اپنے موقع پر قائم ہوں جہاں تک بات ہے پارٹی پولیسی کی تو میں ہمیشہ پارٹی پولیسی کا پابند رہا ہوں اور پندرہ تاریخ کو عمر ایوب اور آسط کیسر صاحب کے ساتھ میں پشاور ہائی کورٹ میں حاضر ہوا وہاں سے میں نے اپنے پری ایرسٹ بیلز کرائیں اور وہاں پر پریس سے بات کرتے ہوئے مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد کی اچانک تبیت ناساز ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو پریس کانفرنس دے سکتے ہیں جس میں آسط کیسر صاحب نے عمر ایوب صاحب نے اور میں نے میڈیا کو یہ بات کی اور عمر ایوب صاحب سے اجازت لے کے میں لاہور اپنے والد کو ملنے گیا کیونکہ انہوں نے طلب کیا تھا مجھے جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذہن کسی صورت یہ ترمیم جو ہے کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور آپ واپس روح پوشی میں چلے جائے سولہ تاریخ کو میں جب نکلا ہوں لاہور سے تو میں نے فیصلہ کیا کیے پی کے جانے کا اور روح پوشی اختیار کرنے کا اور تب سے لے کے اب تک میں پارٹی پالیسی کے تحت اور اپنے والد کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے روح پوشی میں رہا ہوں اس دوران سارا ملک واقف ہے کہ میرے اوپر پریشر ڈالا گیا دباؤ ڈالا گیا دھمکایا گیا اور جب وہ کامیاب نہ ہوا تو میری بیوی کو بھی اغوا کر لیا گیا لیکن پارٹی پالیسی کے تحت اور والد صاحب کے احکامات کے اوپر میں پھر بھی دل پہ پتھر رکھ کے اپنے آپ کو میں نے روح پوش رکھا تاکہ میرا ووٹ زائیہ نہ ہو تاکہ یہ ترمیم کے اندر میرا ووٹ نہ جائے اور میں اپنی پارٹی کے آگے اور اپنے والد کے آگے سر خروع ہو سکوں آج میں سوال کر رہا ہوں ان لوگ سے جو مجھ پہ تحمتیں لگا رہے ہیں کہ میرے کردار کو میرے والد کے کردار کو اور اس پارٹی کے لیے اور ملک کے لیے جو ہماری قربانیاں ہیں اس کو روندہ جا رہا ہے میں وہ ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جس نے شاہ محمود قریشی کو تحریک انصاف جوئن کروائی میں وہ انسان ہوں جس نے دوہزار گیانہ سے لے کے آج تک اپنے ہاتھ سے پاکستان تحریک انصاف کو تعمیر کیا ہے کھڑا کیا ہے میں وہ انسان ہوں جس نے عمران خان صاحب کے کہنے کی اوپر ایک نہیں دو مرتبہ قومی اور سوائی اسیبلی سے استیفے دیئے ہیں میں وہ انسان ہوں جس کو ان ایک سو پچاس کی عوام نے جوتے کے نشان پر الیکٹ کر کر قومی اسیبلی میں بھیجا میں وہ انسان ہوں جس نے پچھلے ڈیڑھ سال سے پچاس سے زائد ای ٹی سی کے پرچے برداشت کیے ہیں جس نے آئے دن آپ نے دیکھا نہ صرف عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کی ہے بلکہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان کا بیانیاں اور اس پارٹی کے بیانیاں کا دفاع کیا ہے میں وہ انسان ہوں میرا اس گھرانے سے اور اس گھر سے تعلق ہے جس کو وفا کی علامت کہا جاتا ہے میرا والد وہ انسان ہے جو ڈیڑھ سال سے عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے میرے والد کا قصور کیا ہے کہ اس کو اس کی وفا کی سزا دی جا رہی ہے اس کو وفاداری کی سزا دی جا رہی ہے وہ لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ زین پیسے لے کے بک گیا یا زین نے اپنا ووٹ بیچ دیا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اس خاندان کی اور میری سیاست دو چار دن کی نہیں ہے سو سال سے زائد کی سیاست قریشی خاندان کی ہے اور الحمدللہ کسی کے ایک روپے کے روادار نہیں ہے میرے والد نے چالیس سال اس ملک میں سیاست کی ہے کسی کے ایک روپے کا روادار نہیں ہے میں قومی اور شبائی سیملی دونوں کا ممبر رہا ہوں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کسی کے ایک روپے کا روادار نہیں ہوں میں وہ انسان ہوں جس کا تعلق برہ صغیر کی دو سب سے بڑی درگاہوں سے تعلق ہے سلسلہ سہر بردیہ کی دو سب سے بڑی درگاہوں کی دستار میرے سر پہ ہے تو ان لوگ کا یہ کہنا کہ میں اپنا مانی چاہیے ہم کہتے ہیں مجھے دکھ ہوا مجھے دکھ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئے فیملی ہیں ہم لیکن آج مجھے میری اپنی فیملی نے میری قبر میں چھوڑا گھو با ہے آج میری اپنی فیملی نے جو ہے میرے سے آنکھیں موڑ لی ہیں آج میری اپنی فیملی میرے پر تحمتیں کسری ہیں میں یہاں پر ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ زینہ ایسا نہیں کر سکتا میں نے ایک سو پچاس کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کو پتا ہے کہ ان کا ایمینے ان کا ووٹ نہیں بیچے گا جن کو پتا ہے ان کا ایمینے جو ہے ان کا سودا نہیں کرے گا اور جن کو پتا ہے کہ میری کوئی قیمت لگا نہیں سکتا کوششیں پہلے بھی بڑی ہوئی میرے والد کے اوپر کوششیں کی گئیں مجھ پر کوششیں کی گئیں لیکن الحمدللہ تب بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے تب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سب سے بڑھ کے اپنے اصولی موقف پہ کھڑے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہمیں پتا ہے ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا ہمیں پتا ہے ہم نے کہیں اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا نہ کل سودہ کیا تھا نہ آج سودہ کی ہے کل بھی ڈٹ کے کھڑے تھے آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں میری صرف اپیل اپنی عوام سے ہے اپنے ہلکے کی عوام سے ہے اپنے پارٹی کے کارکنوں سے ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے پارٹی کی قیادت سے ہے کہ میری پیڈگری دیکھو میرا بیک گراؤنڈ دیکھو میری میری رگوں میں جس کا خون ہے وہ دیکھو میں کبھی نہ طریقہ انصاف کے ساتھ دھوکہ دے سکتا ہوں نہ کب عمران خان کو دھوکہ دے سکتا ہوں نہ اس ملک کی عوام کو دھوکہ دے سکتا ہوں میں کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا نہ میں نے پہلے کبھی پارٹی کی پالشی اور ڈسپرنٹ کی خلاف ورزی کی ہے نہ میں نے آج ڈسپرنٹ کی خلاف ورزی کی ہے آج اگر یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ابھی ووٹی نہیں ہوئی ہے پھر بھی خطرہ لہاک ہے مجھے پھر بھی مجھے خدشہ ہے کہ مجھے جو ہے اٹھا لیا جائے گا یا اس سے زیادہ کچھ برا کرنے کا لگہ اس کے باوجود بھی میں مجبوراً اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں پارٹی پولیسی کا پابند ہوں میں پارٹی کے احکامات کا پابند ہوں میں پارٹی کو اپنی پوری بات سناؤں گا میں ریڈرشپ کو اپنی پوری بات سناؤں گا اور میں نے جیسے پہلے کہا میری ٹکٹ میری سیٹ اور میرا ووٹ عمران خان کی امانت ہے میں عمران خان کے آگے رکھوں گا میرے مستقبل کا فیصلہ انشاءاللہ عمران خان صاحب خود کریں گے شکریہ